بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں محل بنانے والی تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میں نے سونے چاندی کی ایٹوں سے محل بنتے دیکھا فریشتے کبھی بناتے اور کبھی رکھ جاتے میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جب خرچہ یعنی نیک کام کرنے والے کو نیکیاں آنی رکھ جاتی ہیں تو ہم بھی محل بنانے سے رکھ جاتے ہیں جب خرچہ آ جاتا ہے یعنی نیکیاں کی جانے لگتی ہیں تو ہم اس کا محل بنانے لگ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ وہ خرچہ کیا ہے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر کہنا تو ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح اس قدر روحانی فیض کی حامل ہے کہ مسائب و مشکلات بیماریوں اور ناکامیوں میں جھکڑے ہوئے جن جن افراد نے یہ تسبیح کی اللہ کی رحمت سے ان کی وہ مشکلات ایسے حل ہوئی ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہوئے کہ اس تسبیح میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ مشکلات اتنی تیزی سے حل ہوتی ہیں ناظرین ہمارا مشاہدہ اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو تسبیحات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہیں یعنی جن تسبیحات کی اجازت باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطا فرماتے ہیں اسے یقین سے تلاوت کرنے سے انسان کی مشکلات بجلی کی تیزی کسی صورت میں حل ہوتی ہیں انہی تسبیحات میں سے ایک یہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر ناظرین آپ کا جو بھی جائز مقصد بڑی سے بڑی پریشانی بیماری تنگ دستی شادی جوب یا کاروبار کے متعلق جو بھی مسائل ہیں جن کے حل ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تو آپ چند دن یہ تسبیح اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہر نماز کے بعد افتالیس مرتبہ پڑھیں اور اس تسبیح کا کمال خود دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر کام آسان ہوتا جائے کبھی تنگ دستی نہ ہو اور ہمیشہ کامیابی آپ ہی کے قدم چھمیں اور آپ کی صحت اچھی رہے تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ فیض یقینی ہوگا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کوکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ